اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گھاس کا حلوہ یعنی کی جائنہ گراس کا حلوہ بنانے کی ریسپی جس کو کی اگر اگر کا حلوہ بھی کہتے ہیں بہت ہی سمپل اور آسان ڈیزرٹ ہے بہت ہی ایزیلی بن جاتے ہیں تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں گھاس کا حلوہ بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے ہیں اس میں میں نے ایک لیٹر فل فیٹ دودھ لیا ہے یعنی کی چار کب دودھ ہے یہ اور یہ میں نے اگر اگر لیا ہوا ہے یہ تیس گرام کا پیکٹ ہے لیکن ہمیں یہاں پر آدھا پیکٹ یوز کرنا ہے یعنی کی پندہ گرام اگر اگر یوز کرنا ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب بار ایک کٹے ہوئے بادام لیں گے ایک ٹیبل سپون کے قریب بار ایک کٹے ہوئے پستے لیں گے اور تھوڑے سے کاجو لیں گے اپنے حضاب سے آپ ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں ہاف ٹی سپون چھوٹی لائچی کا پاورڈر لیں گے اور فوڈ کلر لیں گے اس میں لیئرز بنانے کے لیے تو میں نے گرین اور یلو فوڈ کلر لیا ہے آپ چاہیں تو فوڈ کلر نہ بھی لیں سمپل حلوہ بنا سکتے آپ اور ایک کپ شکر کا استعمال کریں گے دو سو گرام کے قریب تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں اگر اگر کو ملٹ کرنا ہے تو یہاں پر ایک پین میں میں اگر اگر کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر کر اس میں ڈال دوں گی ابھی میں نے گیس کی فریم کو آن نہیں کر رہا ہے کیونکہ ابھی ہمیں اس میں پانی بھی ڈالنا ہے تو اب ہم اس میں ایک کپ یعنی 250 ایمل پانی ڈال دیں گے اور اب ہم گیس کی فلم کو آن کر دیں گے اور اس کو ہمیں جب تک پکانا ہے چلاتے ہوئے جب تک اگر اگر کمپلیٹلی میلٹ نہیں ہو جاتا ہے تو لگتار سٹر کرتے ہوئے اس کو پکائیں گے آٹھ سے دس میٹ لگیں گے اس کو میلٹ ہونے میں جب تک اگر اگر میلٹ ہو رہا ہے ہم گیس کے دوسری سائٹ پر دودھ کو بلنے کے لئے لگ دیتے ہیں تو ہائی فلم پر ہم اس میں ایک کبال آنے دیں گے ادھر ہمارا اگر اگر جو ہے یہ کمپلیٹلی میلٹ ہو گیا ہے یہ دیکھئے اس طرح کی فرم میں آ جانا چاہیے تو اس سٹیچ پر ہمیں گیس کی فلم کو بند کر دینا ہے اور یہاں پر دودھ میں ایک کبال آ گئی ہے اب ہمیں گیسی فلم کو لو اور میٹیم کے بیچ میں کر دینا ہے اور جو ہم نے شکر لیوی ہے وہ ہمیں اس میں ڈال دینی ہے اور اس کو جب تک پکا لینا ہے جب تک شکر اس میں کمپلیٹلی اچھے سے گھننی جاتی ہے دو سے تین منٹ کے لئے لگتار سٹر کرتے ہو ہم اس کو پکائیں گے تو شکر اس میں ڈیزول ہو جائے گی اب ہم نے جو اگر اگر میلٹ کر کے رکھا ہو ہے وہ ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اگر اگر جو ہے وہ گرمی ہونا چاہیے تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اور اب ہم اس کو 8 سے 9 منٹ کے لئے لو اور میڈیم فلیم پر پکائیں گے جب تک کہ اگر اگر اس میں کمپلیٹلی ڈیزولو نہیں ہو جاتا ہے تو 8 سے 9 منٹ اس کو پکا لیتے ہیں 8 سے 9 منٹ لو اور میڈیم فلیم کے بیچ میں میں نے اگر اگر ڈالنے کے بعد دودھ کو پکا لیا تھا اور اگر اگر اس میں کمپلیٹلی ڈیزولو ہو چکا ہے اچھے سے گھل چکا ہے اب ہم اس میں چھوٹی لائچی کا پاورڈر ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ میں اس میں ایک ٹی سپون کیوڑا وارٹر ڈالوں گے آپ چاہے تو وانیلہ ایسنس کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ ان دونوں کو آوائیڈ بھی کر سکتے ہیں اسکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہمیں گیاسی فلیم کو بند کر دینا ہے اور اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے ایک حصے میں ہم ہرا رنگ ڈالیں گے دوسرے حصے کو پلین رکھیں گے اور تیسرے حصے میں میں یہاں پر یلو کلر ڈالوں گے آپ اپنی پسند کے کلرز کا یوز کر سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو ڈیوائیڈ کر لیتی ہوں تو یہاں پر اگر اگر میں پکے ہوئے دودھ کے مکشر کو میں نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے تو یہاں پر ابھی ڈیر کپ یہاں پر اگر اگر میں پکاوا مکشر ہے اس میں ہمیں ڈالنا ہے فوٹ کلر تو میں یہاں پر ایک پنچ فوٹ کلر یوز کر رہی ہوں جس کو میں نے تھوڑے سے پانی میں گھول لیا تھا آپ یہاں پر اپنے پسند کے کلرز یوز کر سکتے ہیں آپ کو جو بھی کلرز پسند ہو ان کلرز کی آپ لیئرز بنا لیں اس کو اچھے سے ملا دیں گے اور اب ہمیں اس کو مولڈ میں ٹرانسفر کرنا ہے جس میں ہمیں اس کو سیٹ کرنا ہے تو اس کو ہمیں جس مولڈ میں سیٹ کرنا ہے اس میں میں اس کو ٹرانسفر کر دوں گی اور اب اس کو کم سے کم 15-20 منٹ کے لیے میں فریزر میں رکھ دوں گی جس سے کہ یہ جلدی سیٹ ہو جائے گا آپ چاہیں تو فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا تو میں فریزر میں 15 منٹ کے لیے اس کو رکھ دیتی ہوں 15-20 منٹ کے لیے میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا اور یہ سیٹ ہو چکی ہے اس کی ایک لیئر اب ہم دوسری لیئر کی تیاری کریں گے تو اب میں اس میں پلین دودھ جو میں نے اگر اگر کے ساتھ پکا کر رکھا ہے وہ ڈالوں گی دودھ جو ہے وہ گرمی ہونا چاہیے اگر یہ تھنڈا ہو گیا ہے تو آپ اس کو پھر سے گرم کر لیں کیونکہ اس میں اگر اگر ہے اور یہ جمنا شروع ہو جائے گا اگر یہ تھنڈا ہونے لگا ہے تو تو اس کو گرمی اس میں ڈالنا ہے اور ایک سپیچولا کی مدد سے ڈالیں گے جس سے کہ یہ نیچے والی لیئر پر نہیں جائے گا اور اس میں ہول نہیں بنے گا تو اس طرح سے ایک سپیچولا لے لیں اور اس طرح سے اس میں ڈالیں تو ڈیر کپ کے قریب میں پلین یہاں پر اگر اگر کے ساتھ پکاوا دودھ اس میں ڈال رہی ہوں اور اب ہمیں اس کو دوبارہ سے فریزر میں رکھ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جس سے کہ یہ جو سیکنڈ لیئر ہے یہ بھی اچھے سے سیٹ ہو جائے گی تو ابھی میں اس کو رکھ دیتی ہوں فریزر میں اب ہم تیسری لیئر کی تیاری کریں گے تو میں نے یہاں پر ڈیر کپ کے قریب دودھ لے لیا ہے آپ کسی بول میں بھی لے سکتے ہیں میں یہاں پر اسی پین میں میں نے ڈال دیا ہے کیونکہ یہ پہلے سے یوز کیا ہوا تھا اور اس میں میں یہ یلو فوڈ کلر ڈال رہی ہوں یلو فوڈ کلر کو میں نے تھوڑے سے پانی میں کھول لیا تھا اس کو ملا دیں گے اور یہ ہماری تھرڈ لیئر تیار ہو گئی ہے اس کو ہم ٹرانسفر کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری دو لیئرز جو ہیں بہت اچھے سیٹ ہو چکی ہیں تو اب ہم اس میں جو ہم نے تھرڈ لیئر بنائی ہے یلو کلر کی وہ ڈالیں گے آپ چاہیں تو اس کو ڈائریکٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ لیئرز بنائیں لیکن لیئرز بنانے سے یہ زیادہ پریزنٹیبل لگتا ہے زیادہ بیوٹیفل لگتا ہے اس میں لیئرز بنانے سے زیادہ اچھا لوگ آتا ہے تو ایک سپیچولا کی مدد سے ہم اس کو اس میں ٹرانسفر کرتیں گے اور میں پھر سے آپ کو ریمائنڈ کروں گی اگر آپ کا مکسٹر تھنڈا ہو گیا ہے تو آپ اس کو گرم کر لیں ورنہ یہ جم جاتا ہے اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے فریزر میں کم سے کم دو تین گھنٹے کے لیے کیونکہ اب ہم اس کو بلکو تھنڈا سرف کرنا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہم نے ٹرائے فروٹس لے ہوئے تھے وہ ہمیں اس کو پر گارنش کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس میں فروٹس بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کہ آپ آم ڈال لیں سٹروبیری ڈال لیں بنانا ڈال لیں ایپل ڈال لیں آپ اپنے حساب سے اس کو بنا سکتے ہیں اور اب میں اس کو کم سے کم دو تین گھنٹے کے لیے فریزر میں لکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے لیے جب یہ بلکو چلڈ ہو چاہے گا تب ہم اس کو سرف کریں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اس میں لیئرز آئی ہیں بہت ہی اچھے سے یہاں پر ہمارا چائنا گراس پوڈنگ یعنی کی گھانس کی پوڈنگ بن کر تیار ہے یہ بہت اچھے سیٹ ہو چکی ہے اور یہ کتنے اچھے سیٹ ہوئے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیئرز بھی بہت بیوٹیفل لگ رہی ہیں تو بس اب میں یہاں پر آپ کو اس کو کٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ لیجے تیار ہے ہمارا چائنا گراس حلوہ یعنی کی چائنا گراس پوڈنگ تو بس جب بھی آپ کو کوئی انسٹنٹ ڈیزرٹ بنانا ہو تو آپ چائنا گراس حلوہ کو بنائیے بہت ہی مزے گا بنتا ہے اور بہت آسان اسے بنتا ہے موسیقی